برائی کرم ہماری حوصل افزائی کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا چھئے اور پیل آئیکن کو پریس کرتی چھے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے عوض باللہ بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا ہمیپیتھک ڈاکٹر عزوان ساکت اور آپ سے مخاطب ہوں شما ہمیوکلینک لاور پاکستان سے آئیے آج بات کرتے ہیں کہ کنجیکٹیوائٹس یا اشوبے چشم یہ کیا ہے اور یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہیں اس کی قاضز کیا ہیں فاستی تدابیر کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کی منجمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے تو یہ جو اشوبے چشم یا جس کو ہم کنجیکٹیوائٹس کہتے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں یہ وباہ پھیلی ہوئی ہے کالج، سکول، بزار، ریسٹورنٹ یا کسی بھی جگہ جائیں تو آپ کو اس کا متاثرہ شخص ضرور نظر آئے گا اشوبے چشم اصل میں بنیادی طور پر آنکھیں ڈیلے کے سفید اسے پر موجود ایک سفید جلی جسے کنجیکٹیوائٹس کہتے ہیں کہ سوزش ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جیسے وارل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اللرجی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی دیگر جو انفیکشن ہے وہ بھی ہو سکتی ہے اس کی علامات میں آنکھوں کا سرخ ہونا آنکھوں سے پانی آنا آنکھوں میں خارش کا ہونا اور آنکھوں میں درد کا ہونا شامل ہے وائرس کے باعث ہونے والا اشوبے چشم دونوں آنکھوں کو متاثر کرتا ہے اس صورت میں نیند سے بدار ہونے پر متاثرہ فرد کی پلکیں آپس میں چپکی ہوئی ہوتی ہیں آنکھوں سے خارج ہونے والا مواد عام طور پر صاف شفاف ہوتا ہے بکٹیریا کے باعث ہونے والا اشوبے چشم اکثر پہلے صرف ایک آنکھ کو متاثر کرتا ہے آنکھ عموماً کافی سرخ ہو جاتی ہے اور اس میں زرد یا سبز مواد دیکھا جا سکتا ہے جس سے اکثر و بیشتر آنکھ کے پپوٹوں پر پرت جم جاتی ہے اللرجی کے باعث ہونے والا اشوبے چشم عموماً محول میں موجود الرجی پیدا کرنے والے عام اناثر کے باعث ہوتا ہے جیسے پودوں کی پولن گاس درختوں کے پولن یا جانور یہ دونوں آنکھوں کو متاثر کرتا ہے اور اس میں کم یا پھر بلکل ہی کوئی مواد خارج نہیں ہوتا البتہ خارج ہوتی ہے الرجی ہوتی ہے ابھی جو وباہ پھیلی ہوئی ہے اس کا سبب اڈینو وائرس ہے تمام وائرسز کی طرح یہ بھی ایک شخص سے دوسرے شخص میں بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے اور وہ بائی شکل اختیار کر لیتا ہے بیماری کا دورانیاں عام طورہ ہفتہ دیس دن یا میکسیمم پندرہ دن جس کے بعد یہ خود بخود ختم ہو جاتی ہے اگر کوئی دوائی کا استعمال نہ بھی کیا جائے تو اپنی مدد پوری کرنے کے بعد دس پندرہ دن کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے دوائی کا بنیادی مقصد بیماری کی علامات اور شدت کو کم کرنا ہوتا ہے یا اس سے ہونے والی پچیدگیوں کا علاج ہوتا ہے بیماری کے دورانیاں کو علاج سے کم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ وائرل بیماری ہے اور انٹی بائٹکس اس میں کام نہیں کرتے اگر بیماری کی پچیدگی کی صورت میں بکٹیریل انفیکشن ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپ کا ڈاکٹر انٹی بائٹکس دے گا یا ہومیوپیتھ قدویات استعمال کرنا ہوں گی ٹوٹکے جیسے سرما ارکے غلاب سے ہمیں مکمل اجتناب کرنا چاہیے کیونکہ یہ وائرس کو ختم تو نہیں کر سکتے البتہ علامات کی شدت میں اضافہ بیماری کے دورانیوں کو بڑھانے اور مزید پچیدگیوں کا سبب بن سکتے ہیں اس لیے یہ اس طرح کے ٹوٹکے جو ہیں ان کو استعمال سے بلکل پرہیز کریں اور ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر پھلائے جانے والی دعا یا کوئی بھی کترے کسی مستند ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز ہرگز استعمال نہ کریں کیونکہ ہر کترہ ہر مریض کے لیے نہیں ہوتا ہر انسان میں بیماری کی نویت اور علامات مختلف ہوتی ہیں اور کتروں کا فیصلہ فیس بک فون یا میسج پر نہیں کیا جا سکتا بلکہ ڈاکٹر مکمل معاینے کے بعد ہی کر سکتا ہے جو بیماری دس دن میں خود بخود ختم ہو جانی ہے اس میں اپنی مرضی سے کسی کترے کا غلط استعمال آپ کو زندگی بھر کے لیے کسی پچیدگی میں مرتلا کر سکتا ہے نوے فیصد سے زیادہ لوگوں میں یہ بیماری بغیر کسی علاج اور بغیر کسی پچیدگی کے خود بخود ختم ہو جاتی ہے البتہ دس فیصد سے بھی کم لوگوں میں بعد میں کچھ پچیدگیاں رہ جاتی ہیں جو کئی ماہ تک طویل ہو سکتی ہیں ایسے لوگوں کو ضرور اپنے کسی مستند ہمی پیتھک ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے بیماری کا پھلاو آنکھ سے نکلنے والے پانی سے ہوتا ہے جو ہاتھ لگانے یا چیزیں شیئر کرنے سے پھیل سکتا ہے کسی کو دیکھنے سے یہ بیماری نہیں پھیلتی اگر کسی کو دیکھنے سے یہ بیماری پھیلتی ہو تو پھر تو سارے ڈاکٹر جو ہیں وہ بچارے اس بیماری میں مرتلا ہو جائیں یاد رکھیں کہ ہاتھوں کو سابن اور پانی کے ساتھ دھونے سے یہ بیماری کم پھیلتی ہے اور انفیکشن کو منتقل ہونے سے روکتی ہے ہاتھ صاف کرنے والے محلول کا استعمال بھی کرنا چاہیے ہاتھ صاف کرنے والے محلول کو البتہ آنکھوں میں جانے سے بچائیں کیونکہ وہ آنکھوں میں سوزش کا باعث بن سکتا ہے چھوٹے بچوں کو یہ بیماری زیادہ متاثر کرتی ہے لہٰذا گھر میں کوئی بھی فرد اگر متاثر ہے تو چھوٹے بچوں کو چھونے سے گریز کریں اور گھر کے افراد مشترک چیزیں مثلا تولیہ، تکیہ، سرمہ دانی اور میک اپ وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ استعمال آپس میں کٹھے مل کر نہ کریں بیماری سے متاثرات افراد خاص طور پر جو سکول جانے والے بچے وہ گرہ پر ہی رہیں تو زیادہ بہتر ہے اور جب تک آنکھوں میں سرخی یا رتوبت مجود ہو وہ سکول نہ جائیں اور اگر کسی وجہ سے سکول بیجنا لازم ہو تو ان بچوں کو باقی کلاس سے ذرا الگ فاصلے پر رکھا جائے تاکہ بیماری کا پھلاو کم سے کم ہو کالے چشم پہننے سے آنکھیں تو چھپ جاتی ہیں مگر بیماری ختم نہیں ہوتی بلکہ احتیاط سے ہی اس بیماری کا پھلاو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ہان بتا کالے چشم پہننے کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ بار بار آنکھوں کو ٹچ نہیں کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ ہاتھوں پہ جو انفیکشن لگ جاتی ہے وہ دوسرے لوگوں کو منتقل ہونے میں ذرا کمی آ جاتی ہے اس کے علاوہ جو لوگ فوٹو سینسٹیوٹی ہوتی ہے جن کو سورج کی روشنی سے وہ آنکھیں ایریٹیٹ ہوتی ہیں ان کو بھی کالے چشمیں جو ہے وہ تھنڈا کا احساس بھی دیتے ہیں اور دھوپ میں نکلنے میں ان کو مشکل نہیں ہوتی ہے والدین بچوں کی آنکھ میں کترے ڈالنے سے پہلے اور بعد میں اچھی طرح ہاتھ دویں تاکہ وائرس ایک سے دوسرے فرد میں منتقل نہ ہو متاثرہ فرد سے آپ کوشش کریں کہ ہاتھ نہ ملائیں اور اگر ہاتھ ملانا ضروری ہے تو پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کیے بغیر آپ اپنی آنکھوں سے ٹچ نہ کریں یہ ہاتھ ملانے کا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ صرف جن علاقوں میں یہ وائرس پھیلا ہوا ہے وہاں پہ اس چیز کی جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے باقی جہاں پر یہ وائرس موجود نہیں ہے وہاں پہ ہاتھ ملا کر سلام لینے سے محبت بڑھتی ہے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے متاثرہ شخص بار بار اپنی آنکھیں ملنے سے گریز کرے متاثرہ مریض کے کترے کو دوسرا فرد استعمال نہ کرے کیونکہ اس سے بھی وائرس ایک دوسرے شخص سے میں منتقل ہوتا ہے اور اس کے علاوہ سویمنگ پول میں نہانے بلکل نہ جائیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک تو جو پانی کے اصاف رکھنے کے لیے مختلف کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں ان سے وہ بائی امراض پھیلنے کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے اور آنکھوں میں چونکہ جب ایریٹیشن ہوتی ہے جلن ہوتی ہے رڈک پڑتی ہے تو اس میں وائرس جو ہے وہ جلدی حملہ کرتا ہے اس کے علاوہ چونکہ ایک فرد اگر انفیکٹڈ ہے اور وہ سویمنگ پول میں نہا رہا ہے تو اس سے وہ پانی جو ہے اس کے اندر یہ وائرس آ جاتا ہے اور پھر باقی لوگ جو تندرس تھے ان کی آنکھوں میں یہ منتقل ہو کر ان کو بھی انفیکٹڈ کر دیتا ہے صبح شام دو منٹ کے لیے برف سے آنکھوں کی ٹھنڈی ٹکور کریں اس سے آنکھوں کی سوزش اور سرخی کم ہو جاتی ہے آنکھوں کو جلن خوشکی اور خارش سے بچانے کے لیے یا اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے مختلف قسم کے لبریکنٹس جو ہے وہ استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن کوئی بھی دعا ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں اگر آنکھوں کی چپاہٹ یا آنکھوں سے نکلنے والے مواد کو کسی گرم کپڑے سے صاف کر لیا جائے تو اشعبے چشم میں مبتلاہ افراد بہتر محسوس کرتے ہیں متاثرہ آنکھ کو صاف کرنے کے لیے گرم گیلا تولیا یا کوئی صاف ستھرا کپڑا استعمال کرنا چاہیے اور بڑی نرمی سے آنکھ سے نکلنے یا جمع ہوئے مواد کو صاف کرنا چاہیے ہر بار آنکھ کی صفائی کے لیے صاف ستھرا کپڑا استعمال کریں اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کر لیں اور اگر آپ نے ٹشو کو استعمال کیا ہے تو اس کو کسی ایسی جگہ پر ڈسپوز کریں کہ جس کو دوسرا کوئی فرض جو ہے وہ ٹچ نہ کریں اگر آنکھ میں درد دندلہ پن یا آنکھ سے گاڑا مواد خارج ہو تو فورا اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں کیونکہ یہ پچیدہ مرض کی علامت ہے اور اس معاملے میں موبائل یا وٹس ایپ پر مشورہ کرنے سے گریز کریں کیونکہ ہر مرض جو ہے اس کو کوئی میڈیکیشن اس کی وٹس ایپ پر یا فیس بک پر تجویز کرنا ڈاکٹر کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے کیونکہ میڈیسن تو اگارڈنگ ٹو سمٹمز اور سائنس دی جاتی ہے سارے سائنس اور سمٹمز جب تک آپ ڈاکٹر کو فیزیکلی چیک نہیں کروائیں گے تب تک ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دیے جا سکیں حالبتہ جو وائرل انفیکشن ہوتی ہے یا وہ بائی امراض کے زمانے میں آپ لوگ آن لین چیک اپ کروا سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ ویڈیو کال کریں تاکہ جو ہے ڈاکٹر پورے سائنس سمٹمز لے سکے اگر آنکھ میں درد دندلہ پن یا آنکھ سے گڑا مواد خارج ہو تو پھر بھی ڈاکٹر کو فوری طور پر جو ہے وہ آپ کو چیک کروانا چاہیے ہومیوپیتھی میں بہت ساری عدویات ہیں جو اس مرض میں اشوبے چشم میں بڑی مفید ثابت ہوتی ہیں جیسے رسٹوکس ہے جب سرخی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پانی خارج ہوتا ہے تو اس وقت یہ میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے خاص طور پر سرد موسم میں اور اسی طریقے سے بیلٹ ہونا ہے جو خوشک آنکھوں کے لیے بڑی مفید میڈیسن ہے اور سورج کی روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے اور آنکھیں انتہائی سرخ ہوتی ہیں یعنی رسٹوکس میں بھی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں بیلٹ ہونا میں بھی ہوتی ہیں لیکن رسٹوکس میں آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے اور بیلٹ ہونا کی آنکھیں خوشک ہوتی ہیں اور رسٹوکس کا پیشنٹ جو ہے وہ دوب میں اپنے آپ کو کمفرٹ فیل کرتا ہے جبکہ بیلٹ ہونا کا پیشنٹ جو ہے دوب میں نکلنا ناقابل برداشت ہوتا ہے اس کے لیے اسی طریقے سے ارجنٹم نیٹریکم ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جو خاص طور پر صبح کے وقت آنکھیں چپ چپاہٹ سے آپس میں جڑے ہوتی ہیں اور گدائی ہوتی ہے اور خاص طور پر یہ جو علامات ہیں صبح اٹھنے پر بندے کو نظر آتی ہیں تو اس کے لیے ارجنٹم نیٹریکم بہت اچھی میڈیسن ہے اسی طریقے سے یوفریسیا یا یوفریزیا یہ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے جب گاڑا پیلا مواد لگا تار خارج ہوتا ہو اور خراشدار پانی آنکھوں سے نکلتا ہو تو اس کے لیے یوفریزیا میڈیسن بڑا اچھا کام کرتی ہے لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر کے اور ڈاکٹر ہی یہ امتیاز کر سکتا ہے کہ آپ کی صحیح ریمڈی کونسی ہے کونسی میڈیسن آپ کے لیے بہتر ہے بعض اوقات غلط تجویز کی ہوئی میڈیسن فیادے کی بجائے نقصان بھی دے سکتی ہے بہت شکریہ اللہ حافظ اسلام علیکم شما ہومیو کلینک اب آن لائن چیک اپ کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے دنیا کی کسی بھی کونے سے اب آپ گھر بیٹھے کسی بھی مرس کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو کال کے ذریعے مشورہ کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے رابطہ کیجئے 0303 7578803 0303 7578 803